جبکہ چینی کی قلت بھی پیدا ہونے لگی ہے اور ساتھ ساتھ قیمتوں کا بہران بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے ساتھ ساتھ بتایا یہ جا رہا ہے کہ دکاندار کہتے ہیں کہ چینی ہم نہیں بیچیں گے کیونکہ چورانوے سے چھانوے روپے فی کلو تک مارکٹ سے مل رہی ہے کیسے اسی روپے کلو بیچیں یہ سوال پیدا ہو گیا ہے گلبرک میں کریانہ فروشوں نے چینی کی فروغ بند کر دی ہے چورانوے سے چھانوے روپے ہول سیل چینی مل رہی ہے جبکہ کریانہ فروش نے کہا کہ چورانوے سے چھانوے روپے ملنے والی چینی کیسے اسی سے پچیاسی روپے بیچیں لاکھوں روپے کے جرمانے نہیں کرا سکتے اس لیے فروغت ہی نہیں کریں گے کریانہ فروشوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا چینی کے قلت اور قیمتوں کا بہران ختم نہ ہو سکا گلبرک میں کریانہ فروشوں نے چینی کی فروغت ہی بند کر دی ہے چورانوے سے چھانوے روپے ہول سیل چینی مل رہی ہے کریانہ فروشوں کی جانب سے شکوے شکایات کے امبار لگائے جا رہے ہیں چورانوے سے چھانوے روپے ملنے والے چینی کیسے اسی سے پچیاسی روپے بیچیں ہمیں جوائن کیا ہے شہزاد خان ابدالی نے ان سے جان لیتے ہیں جی شہزاد آجی فلکل پنجاب حکومت کی جانب سے چینی کی قلت پر قابو پانے اور اس کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اقتامات کیے جا رہے ہیں لیکن اب بھی شہز کے بہت سے علاقوں میں چینی کی قلت اور اس کے ساتھ ساتھ قیمتوں میں عظم استحقام کا مسئلہ اپنی پوری شدت کے ساتھ موجود ہے اس وقت میں گلبر کے علاقے غوثل آزم بازار میں موجود ہوں یہاں پہ چینی کے کریانہ فروشنر نے چینی کی فروف سے وہ بند کر دی ہے اس حوالے سے جب ہماری بات کریانہ فروشنر سے ہوئی تو ان کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ چرانوے سے چھانوے روپے پی کلوگرام کے حساب سے چینی ان کو دکانوں پر پڑ رہی ہے تو وہ کس طرح سے چھانوے سے چھانوے روپے پی کلوگرام ملنے والی چینی پچاسی روپے پی کلوگرام کے حساب سے پروف کرے ان کا یہ گینا ہے کہ اگر مہنگی چینی انہیں اسی قیمت بھی وہ پیٹھتے ہیں تو انہیں مجسدر کی جانب سے لاکھ روپے جرمانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ ان کو بعض اوقات جیل کی ہوا بھی کھانا پڑتی ہے اس لیے احتجاجن ان کریانا فروشنر نے چینی پروف کرنا ہی پاک کر دی ہے کریانا فروشنر نے شکایات کے امبار لگا دی شہزاد خان عبدالی آپ کا بہت شکریہ شکریہ